بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ویل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگر پہلے سے سبسکرائب برائیں تو تیار دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسٹی شروع کریں ہم دالوں گی میں کوکنگ اور اور اس میں ڈالوں گی ایک پیالی کٹی ہوئی باندھ گو بھی ہلکا ہم اس کو روز تار لیتی ہیں یہ دیکھیں نرم ہوگی ماشاءاللہ گو بھی کو نرم ہوتے اس میں میں ڈالوں گی چکن شڑکی ہے ایک پو میں نے چکن لے لیا اس کو ہلکا سا نمک ڈال کے میں نے بول کھا لیا اور شڑکا لیا وہ اس میں ڈال دے ہیں نمک آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ اسٹمال کر سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی میں نے پور سے پائی تیبل سپون ڈے لیا ہے بری چھوپ کی سبس مرچیں 1 تیبل سپور میں ڈالوں گی کالی میڈرز یہ تردری سے میں نے کٹی ہوئی ہے بری فارم میں پوٹر فارم میں نہیں اسٹمال کرنی چکن ڈالنے کے بعد میں نے مینکی امتوڈ لو آنٹ پہ اس کو پھری تیر مکس کرتے ہوئے پکایا ہے اور یہاں میں نمک استعمال کروں گی ایک چھٹکی ہے ان کے پہلے ہم نے جب چکن بول کیا تھا اب ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ نمک ڈالنے کے بعد ہائی فلیم پہ صرف لوز تین بار جمع چھلاؤں گی اور اس کو مجھے پار کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوگی ہے جتنی آپ ڈال کے سیلوچ بنانا چاہتے ہیں اس صاحب سے آپ سلائشز لے لیں یہاں میں نے کچھ سلائشز لے لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو پیس میں یہاں رکھوں گی اور جتنی آپ کو سٹفیم پسندر اس صاحب سے آپ سٹفیم پہتا لیں اس میں لائے گا آپ مانی لائیں آپ یہ بنا کے دو سے چین تک فریج میں تاکہ سیف کر سکتے ہیں بچوں کو سکول میں لینچ بوس کے لیے دے کے بھی بیس ہوتے ہیں ہر کی بھول کی بھول کے لیے آپ بنا کے رکھیں جب یہ چاہیں فٹا فٹ بنائیں اور ساف کر دیں ماشاءاللہ یہاں میں نے سینڈویچ میکر لے لی ہے اس کو میں نے پریٹ کر لیا اور ہم اس طرح سلائشز اوپر رکھیں گے اور اس کو بنکاتے لیں دیکھیں میں نے اس کو رکھا تھا پریٹ کرنے کے بعد صرف تین سے چار منٹ کے لیے جب لائٹ آنو یہ گرین تو میں نے اب اس کو کھول دینا ہوں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ زبردست دیکھیں ماشاءاللہ جتنے سینڈوی تیار کرنے تھے میں نے ماشاءاللہ تیار کر لی ہے آپ اس کو دوئی سو میں ڈوائٹ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح آپ کٹنگ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ میں نے بہت زبردست چکن سینڈویچ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ اپسان لائی ہوگی اسے آپ کو ہنکی بل کی بھوکر میں بہت فائدہ مانگ ہوگی بچے جب سکول جاتے ہیں لینچ بوکس میں آپ دیکھیں بھیل سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں تو تہا دل سے شکر گزار ہوں آپ نے جب کمنٹ کرنا ہے تو آپ نے جگہ اللہ کے اور شہر ملک کا نام لکھنا ضرور ہے مجھے کمنٹ پر کے دل کو خوشی ہوتی ہے چلتی ہوں لوہوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ